ہیرلائنز آپل جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ازان عشاء کے بعد پہلے سیزنل انفولینزا کی بات کریں گے بہاول فورٹ سے خبر یہ ہے کہ سیزنل انفولینزا کا حملہ برقرار چھتیس سالہ شہری میں انفولینزا وائرس کی تحضیق ہو گئی ویکٹوریا اسپطال میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار تک پہنچ گئے اسی پر بات کریں گے اتحر لاشاری سے جی اتحر اس حوالے سے مزید کیا معلومات ہیں بلکل ایسے یہ ہے کہ بات کریں یہاں پر سردی کے حوالے سے تو سردی کی شدت جیسے ہی بڑی ہے ایک بار پھر بہاول فور میں تو سیزنل انفولینزا کے وار جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں اور سیزنل انفولینزا وائرس سے متاثر ہونے والا ایک اور شخص ویکٹوریا اسپٹل میں ریپورٹ ہوا ہے محمد ارشد نامی جن کا تعلق خانکاش شریف سے ہے چھتیس سالہ یہ جو شخص ہے اس کے اندر سیزنل انفولینزا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اس طرح ٹوٹل چار افراد اب تک بہاول پور میں ریپورٹ ہوئے ہیں ویکٹوریا اسپٹل میں جن میں سیزنل انفولینزا کی تصدیق ہوئی ہے دو خواتین جو ہیں وہ اب تک اس سے جانبہاک ہو چکی ہیں اور ایک مریضہ جو ہیں اس وقت آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہے پہلے سے ہی جو چھ ماہ کی حملہ ہیں جن کا تعلق چشتیاں سے ہے اور یہ محمد ارشاد ان کو جو آج ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کے پوزیٹیو آئے اور ان کو آئیسولیشن وارڈ جو ہے سیزنل انفولینزا کے لئے جو قائم کیا گیا ہے اس میں داخل کیا گیا ہے اور اس وقت وہ زیر علاج ہیں ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ جو سردی کی ایک دفعہ پھر لہر آئی ہے اور اس کے بعد خاص طور پر جو بچے ہیں جو مریض ہیں اور جو حاملہ خواتین ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کو سردی سے بچنا چاہیے اور فلو ہونے کی صورت میں فوری طور پر وہ ڈاکٹرز سے رجوع کریں اور جیسے ہی سیزنل انفولینزا کا جو اس میں کچھ شبہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اب تک ٹوٹل کوئی پچیس افراد کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں جن میں سے چار افراد کا جو سیزنل انفولینزا وائرس ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو شکریہ اس حوالے سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز جالی نکلے اس کے ساتھ ملاسمین بھی جالی اور اب لیب اٹینڈنٹ بھی جالی نکلا جنوبی پنجاب کی مرکزی علاج گیا نصر اسپطال میں جالی مافیا کراج برقرار اسپطال میں لیب میں کام کرنے والے لیب اٹینڈنٹ بھی جالی نکلے لیب سے جاری ہونے والی ریپورٹ پر سوالات اٹھنے لگے اسی پر بات کریں کہ بلال نیازی سے بلال ایک پروپر جالی مافیا کا راج یہاں پر ہے اسپطال انتظامی ہے اس حوالے سے کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہی جیب لکو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشٹر ہسکل کی بات کریں تو جالی مافیا کا راج نظر آتا ہے پہلے ڈاکٹرز جو جالی تھے وہ پکڑے گیا اس کے بعد اب ایک نیا سسلہ شروع ہے اس حوالے سے جو اب جیلی اٹنڈن لیب اٹنڈن بھی سامنے آنے لگے ہیں جو کہ جو کئی عرصے سے مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹس تیار کرتے رہے اور انہی کی بنا پر ڈاکٹر حضرات ان کو میڈیسن لکھ کر دیتے رہے اس حوالے سے آج نشٹر ہسکل کی سیکیورٹی نے کاروائی کرتے ہوئے میڈیکل وارڈ سے ایک جیلی لیب اٹنڈن کو گرفتار کیا خالد نامی شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ کئی عرصے سے یہاں پر موجود تھا اس حوالے سے پہلے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے لیکن جو کہ گزشتہ ہفتے سے جیسے کہ چار جیلی ڈاکٹر گرفتار ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے یہ بھی اسی گروپ کے حوالے سے اسی گروپ کا حیثہ تھا جبکہ اگر ہم بات کہیں تو کال ایک ڈاکٹر گرفتار کی گئے تھا اس حوالے سے بات کہیں جو کہ جیلی ڈاکٹر تھا اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے اس کو سپیشلسٹ کھا گیا تھا اور وہاں پر وہ تینات تھا اور وہ کئی عصے سے لوگوں کو ٹیسٹ ریپورٹ جاری کرتا رہا تھا اور اب ایک جیلی لیب اٹنڈر سامنا ہے اس حوالے سے جو سوالات اٹھنے لگے ہیں وہ نشتہ انتظامیہ پر بھی اٹھنے لگے ہیں کہ جو ہسپیٹل ہے اس میں کیا پالیسی ہے کس طرح وہاں پر ملازمین کا چیکنگ بیلنس رکھا جاتا ہے وہاں پر جو ڈاکٹر تھے ہیں کتنے ڈاکٹر تھے ہیں کون سے جیلی ہیں کون سے اصلی ہیں اس حوالے سے بھی سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے جب ہم نے نشتہ انتظامیہ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے تاسک فورس تشکیل دیا جو کہ اب روزانہ کی بنیاد پر مشکوک لوگوں کی مونٹرنگ کر رہی ہے اس حوالے سے اب گرفتاریوں کو اصلہ شروع ہو گیا ہے جی بلا نیازی اس حوالے سے مزید بھی انکوائری ہوگی اور گرفتاریاں بھی ہوگی ابھی آپ کا شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملتان اور گردن وار کے روزانہ آٹھ سو ٹن کونے کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا کونے کو فروک کرنے کے لیے ایم ڈبلی ایم سی کی حکمتی عملی شروع کونے کو بجلی پیدا کرنے کے لیے فروک کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے بیورو چیف مرزان رضا ملک سے رضا ملک اس سے پہلے بھی معاہدے ہوئے کونے کو فروک کیا گیا بعد بھی معاہدے ختم ہوئے اب صرف حکمتی عملی تک معاملہ رہے گا یہ عملان بھی کچھ ہوگا جی بلکل اسی طرح سے کمپنی کی آمدنی کو بڑھانے کے حوالے سے ہی ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے کولا کرکت جو آسکر پر کولا کرکت روزانہ پیدا ہو رہا ہے شیئر میں اسے ریونیو لیا جائے اور اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر جو نیجی سیمنٹ کمپنی ہے اس کو فروک کرنے کے حوالے سے معاہدہ کرنے کے لیے حکمتی عملی کیار کی جا رہی ہے پانچ چھو اکاون روپے فیتن کی حساب پر یہ معاہدہ کیا گیا تھا نیجی کمپنی سے کہ کولا کرکت جو آسکر پر دیا جائے گا اور اس حوالے سے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے اپنے سینتیس اکڑ قیمتی ارازی بھی اس نیجی سیمنٹ کمپنی کو دی تھی کہ وہ وہاں پر اپنا کورا چھاننے کا جو کارخانہ ہے وہ لگا سکے اس حوالے سے اور ابھی تک جو اس نیجی سیمنٹ کمپنی ہے اس نے سینتیس اکڑ ارازی کا جو ہے وہ قبضہ اپنے پاس رکھا ہویا اور ایک مطلبہ پھر اب آئی جی ڈپری کمیشنر ملتان جو چیرمین بھی ہے ویس ملیمنٹ کمپنی کے ان سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے ایک جیسیمنٹ کمپنی کے انصار جاری ہے جس میں یہ معاملات تیپ آئے جانے ہے کہ دوبالہ سے یہ معاہدہ اب جاری کیا جائے اور اسے کمپنی کے ریونیو میں اضافہ کیا جائے اس حوالے سے جو عملی پیشت ہے وہ آئندہ چند روز میں مزید سامنے آئے گی اور اب یہ کولا سکرٹ ایک مرتبہ پھر ٹھیک ہے رضا ملک ابھی بات کریں گے انڈی کرپشن بہاورپور کی بڑی کاروائے کی جالی چالان بک بنا کر چالان کٹنے والے پیٹرولنگ پولیس کا کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا پیٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبل محمد بلال کو زمانت منصوخ ہونے پر گرفتار کیا گیا ملزیم محمد بلال لال سنوہارا چیک پوز پر تائینات تھا انڈی کرپشن کے مطابق ملزیم نے جالی چالان کی مد میں کاروائے کی اور خبر یہ کہ جالی چالان بک بنا کر چالان کٹنے والے پیٹرولنگ پولیس کا کانسٹیبل گرفتار کر دیا گیا پیٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبل محمد بلال کو زمانت منصوخ ہونے پر گرفتار کیا گیا ملزیم محمد بلال لال سنوہارا چیک پوز پر تائینات تھا انڈی کرپشن کے مطابق ملزیم نے جالی چالان کی مد میں لاکھ روپے کی کرپشن کی میپکو ملتان سے خبر یہ ہے کہ میپکو کے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع گرمیوں کی عامت سے پہلے گیارہ ہائی ٹینشن فیڈرز کی بائیفرکیشن کرنے کا فیصلہ فیڈرز کے لیے تاروں کنڈکٹرز پولز اور نیگر سامان خریدنے کی سفارش کر دی گئی اسی پر مزید بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف طیب سیف سے طیب یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے کہ ابھی سے یہ تیاری کی جاری ہے آج بکل ابھی سردیاں ختم نہیں ہوئی لیکن میپکو نے خاص طور پر گرمیوں کے اندر ٹریپنگ اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے وہ تمام فیڈرز جن کے اوپر لوڈ زیادہ ہے اس کی بائیفرکیشن اور خاص طور پر ریہبریٹیشن کے لیے ابھی سے اقدامات کرنا شروع کر دیئے ہیں اور آج میپکو پریکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے اندر اس چیز کا فیصلہ کیا گیا خاص طور پر وہ تمام گیرہ فیڈرز جس کے اندر خانے وال بہاون لگر سہی وال ملتان اور اس کے ساتھ بہاون پور سرکل کے جو فیڈرز ہیں وہ شامل ہیں ان کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے ان کی منظوری دے دی گئی ہے کہ ان کی بائیفرکیشن جو ہے وہ مکمل کی جائے گی اس حوالے سے جو پریکیورمنٹ کمیٹی ہے اس نے آٹھ کروڑ روپے کا تخمینہ جو ہے اس حوالے سے لگایا ہے کہ آٹھ کروڑ روپے کے اندر اندر ان تمام جو گیارہ فیڈرز ہیں ان کی بائیفرکیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور جب تمام فیڈرز کے اوپر بائیفرکیشن ہو جائے گی تو گرمیوں کے اندر ان کے اندر جو ہے لوڈ جو اس کو برداشت کرنے کے جو صلاحیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور خاص طور پر جب ٹرپنگ کے مسائل ہیں اس کے اندر بھی کمی آئے گی جبکہ خاص طور پر جب پریکیورمنٹ کمیٹی نے ان تمام چیزوں کی سفارش کی ہے تو انہوں نے بورڈ آف ڈیریکٹر کو یہ تمام چیزیں بجوا دی ہے اور بورڈ آف ڈیریکٹر کا اجلاس اگلے مہینے ہوگا اور اس اگلے مہینے کے اندر ان تمام چیزوں کی خریداری کی بقاعدہ اجازت دی جائے گی اور خریدنے کے بعد تمام چیزوں کو انسٹال کر دیا جائے گا جس کے بعد ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ میئے کے مہینے سے پہلے پہلے ان گیارہ فیڈرز کی بائی فرکیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی جس کے بعد ان اجلاع کے یہ تمام سرکل جو ہے جنگ کے اندر یہ فیڈرز بائی فرکیشن ہونے جا رہی ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کام ہوگی اور ٹرپنگ کے مسائل جو ہے ان کا خاتمہ ہوگا بورڈ اپ ڈیریکٹرز کے اجلاس میں حتمی منظوری دی جائے گی طیب شکریہ آپ کا عدالتی سمات کی بات کریں گے بہاورپورٹ سے خبر یہ کہ ایس ایچو تھانا سیولائن کو عدالت کا حکم نہ ماننا مہنگا پڑ گیا عدالت کا ہے ایس ایچو سیولائن فرحان حسین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ڈی ایس پی سی ٹی چودی سفدر کو احکامات جاری کر دئیے گئے اسی پر بات کریں گے محمود زہیر سے محمود عدالتی کاروائی پر اپ ڈیٹ کیجئے آج ہی بلکل بہاورپور میں تھانا سیولائن کے جو ایس ایچو ہیں فرحان حسین انہیں عدالت نے یکم فروری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ڈی ایس پی سی ٹی چودی سفدر کو ایس ایچو سیولائن تھانا سیولائن فرحان حسین نے دو نابالک بچوں کو اور خود کو اس حوالے سے آج پیش ہونا تھا لیکن عدالت کا حکم نہ ماننے پر انہیں مہنگا پڑ گیا ہے نہ ہی وہ خود پیش ہوئے نہ ہی انہوں نے دو نابالک بچے جن کے حوالے سے رٹائر کی گئی تھی انہیں پیش کیا تو جس پر ایڈیشنل سیشن جج ہیں عبدالحمی صاحب انہوں نے اظہار نرازگی کیا اور ڈی ایس پی سی ٹی کو اکامات جاری کیے ہیں کہ یکم فروری کو دونوں بچوں سمیت یکم فروری کو دوبارہ سمات ہوگی بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی ہے محمود ابھی بات کریں گے لوہا مارکیٹ کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے معاملے کی لوہا مارکیٹ کے تاجر کہتے ہیں کہ گلہ مندی اور ٹیمبر مارکیٹ شہر سے باہر منتقل ہوگی تو ہم بھی ہوں گے مزید بتائیں گے ایک بات سابق یہ ملتان کے علاقہ لوہا مارکیٹ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں انتظامیہ نے لوہا مارکیٹ کو شہر سے باہر شفٹ کرنے کا جہاں وہ فیصلہ کر رکھا ہے یہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں کیا خرشات ہیں آیا کہ وہ اس فیصلے سے خوش بھی ہیں کہ نہیں کہ یہاں سے جو یہ مارکیٹ ہے وہ باہر شفٹ کر دی جائے شہر سے بار مجھے بتائیے گا کہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس کو باہر شفٹ کرنے کا لوہا مارکیٹ کو آپ کیا کہتے ہیں شفٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کے کیا اظہار خیال ہیں ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ گلہ منڈی ٹیمبر مارکیٹ ساتھ جائے گی تو ہم جائیں گے انہا ہم نہیں جائیں گے ہمیں تمام سولتیں دینے ان کے ساتھ ہم چلے جائیں گے باقی رائے کے روڈ کیلئے رکھ رہا ہے ہمارے روڈ پر گرگاوٹ نہیں ہے تو سیٹ ہم اگر یہ باہر شہر سے باہر لوہا مارکیٹ شفٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے کاروبار پر کوئی اثر پڑے گا یا کسی طرح چلے گا اس سے بہتر چلے گا کم چلے گا کیا دیکھتے ہیں ہم کیسے حالات ہوں گے پھر باہر نہیں اگر ہمیں باہر شفٹ کریں گے یہ تو تہیم بھی دور پھینک دیں گے ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے گا ہمارے گار یہاں پاس ہے بینک کی سہولتیں یہاں ہیں اور اڈے یہاں ہیں ہم اکیلے چلے جائیں گے ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا جب تک یہ دوسری سہولتیں نہیں دیں گے ہم کیسے شفٹ ہو جائیں گے گلہ منڈی ہے ٹمبر مارکیٹ ہے ان کو ایک سارا ایک جگہ پہ شفٹ کیا جائے پھر ہی تو ہو سکتا ہے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ چار بڑی مارکیٹوں کو شہر سے باہر شفٹ کرنے کا ہے وہ فیصلہ کیا گیا اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ساتھ گلہ منڈی اور لکڑ مارکیٹ مارکیٹ ساتھ شفٹ ہوتی ہے تو ہی یہاں سے موگ کریں گے یہاں سے یہ شفٹ ہوں گے ورنہ پھر یہ انسامیہ کو جو فیصلہ ہے اس کو نہیں مانیں گے یہ یہاں پر اپنا جو کاروبار ہے وہ لوہا مارکیٹ میں جاری رکھیں گے جی اقبال آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ شہر اولیہ کے سکولز کی کارکردگی زیرو سکولز کے ہیڈ ماسٹرز کسی بھی انڈیکیٹرز پر پورا نہ اتر سکے ملتان کے سولہ سکولز کے ہیڈ ماسٹرز کو نوٹسز جوانی کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال گزشتہ چند مہینوں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی بار سکولوں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے ہدایات دیگی ٹاسک دیے گئے لیکن نتیجہ صفر ہی نکلا جی بلکہ ملتان کے سکولز کے بات کریں تو حکومت بنجاب وہ میٹم ایڈیکیشن کی جانب سے انڈیکیٹرز واضح کیے گئے تھے وہ کہا گیا تھا کہ انڈیکیٹرز کو فالو کے جائے لیکن ملتان کے سولہ سکولز ہیں جن میں آٹھ ہائی سکول ہیں اس کے علاوہ جو آٹھ پرائیمری سکول ہیں جن میں سے چار پرائیمری اور چار میڈر سکول ہیں اس حوالے سے ان کے ہیڈ ماسٹر اور پرینسپرز کو کل طلب کیا گیا اور اس حوالے سے ان سے جواب مانگا گیا کہ ان کے سکولز کی کارکردگی بالکل ہی زیرو رہی اور جو میکم ایڈیکیشن کی جانب سے انڈیکیٹرز بنائے گئے ہیں ان پر کسی قسم کا عمل درامر نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے ان سے تحریری طور پر بھی جواب مانگا گیا اور کال ان کو ریویو کمیٹی میٹنگ میں بھی سی ایڈیکیشن شمشیر خان کی ہدایت پر ان کو طلب کیا گیا اس حوالے سے مکمل طور پر وضاعت مانگی گئی ہے کہ ان کی جانب سے کیوں کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گیا جبکہ نوٹسز میں یہ بھی کہا گیا کہ مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے بھی ان کے سکولز کا دورہ کیا گیا وہاں پر کسی قسم کے پروپر انتظامات نہیں تھے نہ تو سکولز کی حالت بہتر تھی نہ ہی وہاں پر سکولز کی جو سٹوڈنٹ موجود ہیں ان کی مکمل تعداد تھی جس کے بنا پر ان کا جو زیرو نمبر دیا گیا اس سوال سے ان سے اب جواب طلب کیا گیا ان کو پرسنل طور پر سی ایڈیکشن آفیس میں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے بلال شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ سال دوہزار انیس کو سیاحت کے سال کے طور پر منائے جانے کے اعلان کے بعد عمل اقدامات شروع محکمہ اثار قدیمہ نے تاریخی عمارتوں کی حالت ازار کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی سرپ ڈوینل آفیسر محکمہ اثار قدیمہ ملتان غلاب محمد کے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ریپورٹ محصول ہونے کے بعد تعمیر و مرمت کے لیے فرنز جاری ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا سال دوہزار انیس کو سیاحت کے سال کے طور پر منائے جانے کے اعلان کے بعد عملی اقدامات شروع کر دئیے گئے ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں روحی کی خبر پر ایکشن لیا گیا شدہ آباد درائیونگ سکول کو فعل کر دیا گیا آرکیو کے افتتہ کے بعد بھی سکول غیر پال ہونے کی خبر روحی نے نشر کی تھی ٹرافک بارڈن شمن خان گنگا انچار لائسنس برانش تائیونات رجلی پر مزید بات کریں گے محضر خان سے ڈی محضر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کی دی ہے بلکل روحی کی خبر پر ایکشن ہوا ہے اور ملتان پولیس کے افسران نے جو شجا بعد تحصیل میں بنائے گئے ڈرائیونگ سکول تھا وہ تیرہ دن بعد فال کر دیا گیا تیرہ دن قبل آرپیو ملتان وسیم احمد خان سمیج سی پیو امران محمود اور اس وقت کے چیف ٹریفک آفیسر شریف جٹ نے اس سکول کا افتتاہ کیا تھا لیکن یہاں پر سرے سے جو ٹریفک وارڈنز تھے وہ تائینات ہی نہیں کیا گئے تھے جس کی وجہ سے یہ غیر فال تھا اور شہریوں کو اس سکول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا روحی نے کل اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی اور شہریوں کے آواز جب افسران تک پہنچی تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور فوری طور پر وہاں تائیناتیوں کے حوالے سے اکامات جاری کیے جس کے بعد جو شمن خان لگایا ہیں ان کو انچارج لسینس پرانچ تائینات کیا گیا ہے اسی طریقے سے دیگر جو ملازمی ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو وہاں پر تائینات کیا گیا اس حوالے سے ٹریفک پولیس وقام کا کہنا ہے کہ آج سے بقاعدہ جو ہے وہ شوجہ آباد کا جو ڈرائیونگ سکول ہے وہ فال ہو گیا ہے شہری وہاں پر جا کر داخلہ لے سکتے ہیں اور ڈرائیونگ سیکھنے کے ساتھ جو لسینس بنانے کے مراحل ہیں وہ بھی اسی ڈرائیونگ سکول میں تیہ ہوں گے سی کے مذہر آپ کا شکریہ اہم خبر شامل کریں گے سود کا کاروبار کرنے والی خاتون بنی جلاب دیرہ نواب میں پیسے ادا نہ کرنے پر ضائف العمر خاتون کے کان کارٹ کر بالے لے لی مقامی پولیس بھی بہاثر خاتون کے خلاف کارروائی سے گریزہ متاثرہ خاتون کی وزیدہ علیہ پنجاب سے انصاف کی اپیر سود کا کاروبار کرنے والی خاتون جلاب بن گئی دیرہ نواب میں پیسے ادا نہ کرنے پر ضائف العمر خاتون کے کان کارٹ کر بالے لی مقامی پولیس بھی بہاثر خاتون کے خلاف کارروائی سے گریزہ متاثرہ خاتون کی وزیدہ علیہ پنجاب سرداد عثمان بجدار سے انصاف کی اپیر ادھر رہیمی آرخان میں سی ایئو ہیلتھ آثورٹی ڈاکٹر مقدوم بشارت حسین کی سربراہی میں خسرہ اس کے ساتھ موزی بیماریوں کی سربلنس کو بہتر بنانے کی حوالے سے اجلاس کے انعکات کیا گیا بیورو چیف آسم صدیق مزید اس اجلاس کے حوال بتائیں گے ہیلتھ آثورٹی ڈاکٹر مقدوم بشارت حسین کی سربراہی میں سربلنس کمیٹی کے ریویو کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں تمام جس میں میزلز اور تمام جو موزی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے سربلنس کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے ڈاٹس اپ یہ بڑی اہم میٹنگ ہے جو آج کی جاری ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریاں جس کو بیماریاں کہا جاتا ہے ہم بیماریاں ان کے حوالے سے سربلنس کی ایک جائزہ لیا جا رہا ہے تو اس کی سربلنس کو کس طرح بہتر کیا جائے گا اور کیا کیا گدامات کیا جا رہے ہیں جس میں خسرہ اور دیگر بیماریاں ان سے بچاؤ ہو سکے جی یہ میٹنگ ہمارے تمام ڈی ڈی ایچوز ہیں اور ڈی ایچوز ہیں اور تمام بوریسٹے کے جتنے بھی سٹیک اولرز ہیں وہ شامل ہیں اس میں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی کیسز ہماری میزل کی ہیں کتنی ٹیٹنس کی ہیں کتنی وقمن کاف کی ہیں اور کتنی ایپی کے کیسز ہیں الحمدللہ ہمارے میزل اور ٹیٹنس کا کیسز اسی سال کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوا اور ایپی کیسز ہماری اے پی آئی میں اس کی بات ہو رہی ہے اس کو ایکسنٹر کرنے کے لئے ہم نے اس کو جناب دیکھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ لٹرین ایپی ایماری بہت اچھی ہو جائے گی ایپی ایس سسٹم جو بہتر ہو سکے یا جو دوسری بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے اس سرگولنس کمیٹی کا جو اجلاس ہو اس کے فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے کارکردی بھی بڑھ رہے گی اور کارکردی کے حوالے سے اپنی کارکردی کا شائزہ جو لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بہتر ثابت ہوگی ٹھیک ہے آسی میں آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے حکومت پنجاب کے حوالے سے ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ حکومت پنجاب نے مختلی محکموں کے مناسبین کے عہدے اپ گریڈ کر دیئے اپ گریڈ ہونے والوں میں بہاورپور کے مناسبین بھی شامل زلہ کامسل بہاورپور کے پانچ ٹیکس افسدان کے عہدے اپ گریڈ کر دیئے گئے اسی پر بیورچی بہاورپور محسن ان ملک سے بات کریں گے محسن کون کانسل آفیسٹرز کے نام شامل ہیں حکومت پنجاب نے نظر ثانی کرتے ہوئے مختلف عہدوں کے کلریکل سٹاف اور انسپیکٹر سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے جس میں بہاورپور کے زلہ کانسل کے انسپیکٹر بھی شامل ہیں اور اس میں پانچ انسپیکٹرز کی جو عہدے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے جس میں محمد اجمل سومرو ہیں رب نواز خان ہیں عاشق حسین خان ہیں عاصف اقبال صاحب ہیں اور محمد نواز واگی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں ہم بہت خوش ہیں میرا سکیل نوے سے چودوہ ہو گیا ہے مجاب حکومت کے طرح سے ہم خوش ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھتے ہیں کون سے عہدے میں آپ آگئے ہیں جی میں ٹیکس انسپیکٹر تھا ساتویں سکیل میں پچیس چھبیس سال ہو گئے ہمیں اپنا رائٹ نہیں ملا یہ گورنمنٹ پجاب کی میر بانے ہیں کہ اب ہمیں ساتھ میں سے چودوہ سکیل میں چلے گئے اور بہت خوش ہوئی ہے اس میں انکم بھی بڑھے گی آپ لوگوں کے بلکل مرات بھی بڑھیں گی کتنے عرصہ ہوگے آپ کو یہ نوکری کرتے ہوئے تیس سال ہوگے آپ کو تیس سال ہوگے جی بلکل جی رنگ لے آئی ہے محنت اور اس وقت کافی زیادہ خوش ہیں اس سے پہلے بھی ان کا ایک بار عوضہ بڑھایا گیا تھا لیکن اب اس نوٹفکیشن کے مطابق جب یہ درخواست دیں گے اس کے بعد ان کے تمام مرات ان کو ملیں گی اور عوضے میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں کشتی کا بڑا دنگل دیکھنے کے لیے شہری بیتا بیوکم فروری کو روحی کے اشتراک سے ہونے والی دنگل کی شہری خوب تعریفیں کر رہے ہیں اور بڑے پہلوانوں کو رسط میں پاکستان دنگل میں دیکھنے کے منتجی رہیسی پر محمد امین سے بات کریں گے امین نامبر پہلوان ہوں گے تگڑے مقابلے ہوں گے تیاری کیسی ہے یکم فروری کو بہاولپور میں بڑا ایک دنگل کشتی کا دنگل سجنے جا رہا ہے سر سب رسط میں پاکستان کے نام سے یہ دنگل ہوگا جو روحی کے اشتراک سے یکم فروری کو منقض کیا جائے سکت میں بہاولپور میں دھابے پر موجود ہوں جہاں پر دیسی لوگ موجود ہیں کیونکہ دنگل اور کبرڈی دیسی کھیل ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کس قدم کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کبرڈی اور کشتی ریاستی کھیل ہوتے ہیں وہ ہمارے ثقافتی کھیل ہیں جو ختم ہو رہا تھے تو روحی کی کوشش دے یقیناً ٹکٹ بھی فری ہے اور رش بھی یکم جسمبر کو جو ہے وہ وہاں دیکھنے میں ملے گا اچھ آپ بتا جیے گا دنگل رسط میں پاکستان کا ہو رہا ہے یکم فروری سے آپ دیکھنے جائیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں روحی کا یہ کیسا قدم ہے یہ یہ سر روحی کا بہت اچھا قدم ہے اور اس میں یہ کہ ہمارے بہاولپور میں یہ پہلے بار یعنی کئی بار ویسے پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس بار جب ہو رہا ہے تو یہ بہت خوش آئین ہے ہمارے لئے ہمارے پاکستان کے لئے بہاولپور کے لئے اور اس چینل نے ہماری جو کر رہے ہیں یہ بہت ہمارے لئے خوش آئین سسٹم ہے اور اس طرح دیکھنے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جکم کو دنگل دیکھنے جائیں گے سر اور یہ جو پروگرام ہے بہت ہمارے لئے بہت خوش آئین ہے یقیناً تمام جو بہاولپور یہ ہیں نہ صرف بہاولپور شہر سے بلکہ مضافاتی علاقوں سے دوسرے شہروں بھی یہ بڑا دنگل جو ہے وہ شہریت کی بڑی تعداد جو ہے وہ ڈرنک سٹیٹیم پہنچیں گی آپ بتائیے گا کیسا دیکھ رہے ہیں دنگل کی سمیچ کو یہ بہت خوشی کی بات ہے روحی والوں نے اچھی کاؤش کیا ہے یہ ایک روایتی کھیل ہے یہاں پر ہونا چاہیے اور بہاولپور ایک بیسیکل سٹیٹ ہے یہاں پر اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے اور روستہ میں پاکستان کی کوشتیں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کوئی ٹکٹ نہیں ہے بلوز ہے تو بچے جوان سب لوگ اس کھیل کو ایزی لی انجوائے کریں گے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ دیکھنے جائیں گے جی جی بالکل آف کورس ضرور جائیں گے بلکل جی یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی جو ہے رسمنہ پاکستان کا دنگل جو ہے وہ دیکھنے جائیں گے اٹھارہ بڑے میچ ہوں گے جس میں جنوبی پنجاب کے علاوہ جو ہے پاکستان بھر سے بڑے نام ورپہ الوان جو ہیں وہ شرکت کریں گے یہ جو ہے یکم فروری جنوری کو یہ ملتان میں ہوا ساتھ دوسرا راؤنڈ ہے جو یکم فروری کو بہاورپور کے ڈرنس دیڈے میں کھلا جائے گا جس میں رسمنہ پاکستان کا جو ہے وہ چناؤ کیا جائے گا جی امین آپ کا شکریہ ایک شورٹ بریک کے بعد واپس آئیں اچھ شریف سے افسوسنا خبر شامل کریں گے جلالپور روڈ پر ٹویلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ٹکر سے تین افراد موقع پر جانبھاک جانبھاک ہونے والوں میں خاتون بھی شامل ڈرائیور ٹویلر سمیت پرار ہو گیا افسوسناک واقعہ اچھ شریف سے جہاں پر جلالپور روڈ پر ٹویلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں تین افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے جانبھاک ہونے والوں میں خاتون بھی شامل اس حوالے سے ابھی آپ کو بتایا جو معلومات موصول ہوئی ان کے مطابق ڈرائیور اور ٹویلر سمیت پرار ہونے میں کامیاب ہو گیا آگے بڑے یہ خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاق گار نشتر اسپتال کے آرٹوپیرڈک یورالوجی نشتر اسپتال کے آپریشن تھیٹرز میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ نشتر اسپتال کے نو مختلف شعبہ جات کے آپریشن تھیٹرز کے لیے ساڑھے اٹھائیس کروڑ روپے کی سکیمیں تیار کر لی گئیں نشتر اسپتال کا گائنی آپریشن تھیٹر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے مزید بہتر کیا جائے گا آرٹوپیرڈک آپریشن تھیٹر کے اپگریڈیشن کے لیے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی سکیم تیار کی گئی ہے شعبہ یورالوجی میں بھی سہولیات کی بہتری پر دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی سکیم شعبہ ای انٹی کے لیے دو کروڑ بیس لاکھ اور بچوں کی سرجری کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی سکیم تیار ہے نیورو سرجری کے آپریشن تھیٹر کے لیے سات کروڑ ستر لاکھ روپے کی سکیم تیار کی گئی ہے ملتحان کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کی بات کریں گے جہاں پر مشینیں تو موجود لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں گزشتہ چھ ماہ سے ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ اور ایکو مشین سے کام نہیں لیا گیا اکتر مجاز کی رپورٹ ملاحظہ کی دیئے ہائے رے تبدیلی جائیں تو میاں والی کے مریض کہاں جائیں ایٹی ٹی مشین تو ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کو مل چکی ہے لیکن ایکسرسائز اور ٹولرنس ٹیسٹ مشین کو چلانے والا ٹیکنیشن تائیونات نہیں کیا گیا ایکو مشین کو چلانے والا واحد ڈاکٹر فاروق خان ایک ہفتے سے چھٹی پر ہے ایٹی ٹی چلانے کے لیے ٹیکنیشن اپائنٹ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے اس کو انسٹالڈ ہے مارے پاس موجود ہے لیکن وہ ورکنگ میں نہیں ہے یعنی پیشنٹ کو فیسلٹی ایٹ ہم نہیں کر سکرے کیونکہ مارے پاس ٹیکنیشن نہیں ہے ایٹی ٹی مشین اور ایکو مشین کے فنکشنل نہ ہونے سے میاں والے کی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری مہنگے داموں پرائیویٹ ایٹی ٹی اور ایکو کرانے پر مجبور ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راست نے میاں والی میں چاند روز میں دو سو ڈاکٹرز اور دیگر عملہ تائیونات کرنے کا اعلان کیا تھا میہ والی کی عوام نے ہسپتال میں جلد تیکنیشن تائیونات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی خانیوال سرکل میں رشوت دیکھا جالی میٹر لگوا اور مفت بجلی استعمال کرو کا فورمولا متعارف ہونے لگا اے ال ایم راو جاوید بوگس میٹر لگوانے کیلئے سرعام رشوت لینے لگا شہری نے میپکو اہلکار کی جالی میٹر لگانے اور رشوت مصول کرنے کی فوٹیچ بنا لی میپکو میں رشوت کے عوض جالی میٹر لگانے کا انکشاف خانیوال سب دیویجن فرس کا اے ال ایم راو جاوید جالی میٹر لگانے کے بعد پیسے بھی سرعام لینے لگا لاہور موڑ کے رہائشی زاہد نامی شہری نے میٹر لگوایا جس پر اے ال ایم نے پندرہ ہزار روپے رشوت لی اور وگس میٹر لگانے کے بعد بلیک میل کر کے مزید پیسے طلب کرتا رہا دوسری بار پیسے دینے پر متاثرہ شہری زاہد نے میپکو اہلکار کی فوٹیچ بنا لی جس میں میپکو اہلکار باقی ماندہ دو ہزار بعد میں ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا شہری کے مطابق میپکو اہلکار اب تک مجھ سے ترپن ہزار روپے لے چکا ہے اور اس کے بعد بھی بلیک میل کرتا ہے زاہد کا مزید کہنا تھا کہ رشوت لینے کے حوالے سے میپکو کے عالی حکام کو شکایت کی مگر تاحال اس کی شنوائی نہ ہو سکی مظفرگڑ کے علاقے خانگڑ میں خواتین چور گینگ سرگرم ہو گیا بھیک مانگنے کے بہانے موبائل شاپ سے قیمتی موبائل چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹی روحی نہیں حاصل کر لی فوٹیج میں وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین بھیک مانگنے موبائل شاپ میں داخل ہو کر پیچھے سے کاؤنٹر میں رکھا موبائل فون اٹھا لیا تاجروں نے کہا کہ خواتین چور گینگ نے بھیکاریوں کی صورت میں دکانوں پر داخل ہو کر چوریاں کرنا معمول بنا لیا خانگڑ اور گرد نواب میں آئیروز چوری کے واقعات سے پریشان ہیں انہوں نے ڈی پیو مزفرگر امران کشور سے واقعی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ایک شور بے کے بعد پاپیس آئیں گے رحیم یار خان میں ایم این اے چودری جعوید اقبال وڑائش نے گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول کا دورہ کیا آمیر بھٹی کی رپورٹ دیکھئے چودری جعوید اقبال وڑائش نے گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں دورے کے دوران پرنسپل میاں ساجد اکرم سے سکول کے حوالے سے بریفنگ لی سکول کی امارتوں کی حالت زار کا جائزہ بھی لیا ایم اے چودری اقبال وڑائش کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول میں میرے بچپن کے خوبصورت دن گزرے ہیں اس سکول میں داخل ہوتے ہی بچپن یاد آ کیا یہ سکول 1920 میں تعمیر ہوا تھا سکول کی امارت بہت ہی پرانی ہیں اور خطرناک حاصلات کا بھی سبب بن سکتی ہے سکول کی سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں گورنمنٹ پائلٹ سکول کا شمار زلے کے بڑے سکولوں میں ہوتا ہے پائلٹ سکول کی نئے امارتوں کی تعمیر کے لیے جلس فنڈ مہیا کریں گے میرا بچپن گزرا یہاں پہ تو میں یہاں پہ کافی عرصہ کے بعد آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح بیلڈنگز تھی چودری جعوید اقبال ورائش کا مزید کہنا تھا کہ عوام سے کیے گئے تمام وعدے یاد ہیں میار تعلیم بہتر کرنا ہی تحریک انصاف کا منشور ہے جلس فنڈ سے سکول میں ترکیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیار خان خونے دل دے کے نکاریں گے روخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ملکی سلامتی کے لیے ایسے دن بھی آتے ہیں جب دھرتی ماں اپنے سپوتوں کا امتحان لیتی ہے تیس جنوری دو ہزار آٹھ کو در آدم خیل میں جہانیہ کا بہادر بیٹا محمد صدیق بھی وطن پر قربان ہو کر عمر ہو گیا مادی دسلم کی رپورٹ ملاحظہ کی دیئے سپاہی محمد صدیق آٹھ جولائے انیس سو چراسی کو پیدا ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 25 اپریل 2003 کو پاک فوت جوائن کی تیس جنوری 2008 کو وانہ اپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا شہید سپاہی محمد صدیق کی والدہ بیٹے کی شہادت پر فخر محسوس کرتی ہیں شہید کے والد حاجی لیاقت کہتے ہیں کہ صدیق جب بھی گھر آتا وطن پر قربان ہونے کی باتیں کرتا صدیق کی وسیعت پر چھوٹے بیٹے کو بھی فوج میں بھرتی کروا دیا گیا یونوز بھی خوش ہے کہ اس کا بھائی وطن پر قربان ہوا شہید کے دو اور بھائی بھی فوج میں ہیں چونکہ ہمارا چھوٹا بھائی محمد صدیق جو شہید ہوا تھا وہ اس نے شہادت دیا ملک پاکستان کے لیے وہ ہمارا فخر ہے محمد عدریس بھائی محمد صدیق کی شہادت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا جذبہ ہے کہ وہ ملک پر قربان ہوں میرا بھائی محمد صدیق جو شہید ہوا ہے ہمیں اس پر بہت خوشی ہے کہ ہمارا بھائی پاکستان کے لیے شہید ہوا پاکستان کے لیے انہوں نے جان دی جب تک شہید سپاہی محمد صدیق جیسے بیٹے وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں دشمن میلی آگ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا ماجد اسلام روحی جہانیا ریپورٹ آپ نے جانی اسی کے ساتھ ہی ساتھ بجے کے نیوز بولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روحی